محمد اللہ علیہ وسلم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاہر لعظمتہی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی عطات المتمردین المعترف بربوبیت ہی سائر الخلق اجمعین والسلات والسلام والتحیت والاکرام علیہ وسلم نبیینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط آل اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم السلاتہ لدلوک الشمسے الہ غسق اللیلے و قرآن الفجرے انہا قرآن الفجرے کانا مشہودا ومن اللیلے فَتَحَجَّدْ بِهِ عَسَىٰ اَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا صَلَوَاتِ ایدانِ مَتْرَمْ کل شام کو چودہ سو پینتیس ہجری کا آخری سورج ڈوب گیا اور سن چودہ سو چھتیس ہجری کا پہلا چاند افقِ عالم پر نمودار ہوا چاند نمودار ہوا اور ہمارے گھروں میں ادہ خانے سج گئے میرے دوستو میرے عزیزو یہ جو ادا خانے ہیں نا گھروں میں ان کی ایک روایت ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ ہم انہیں بناتے ہیں حسین پر رونے کے لیے یہ ادا خانے حسین پر رونے کے لیے بنایا جاتے ہیں یہی ہے نا ابھی چون کسی اور کے رونے کے لیے ادا خانے چون نہیں بناتے ہو بات پل اتنی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد حسین کے وارثوں کو جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا چھوٹی بچی جب باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو ظالم تازیانوں کی سعدادیا گرتے تھے آغاز محرم ہے تمہیں یہ حق ہے اور ذہن انسانی کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ حسین نے ایسا اقدام کیوں کیا جس کے بعد ان کی نصر پر اور ان کے نصر پر اتنی پریشانیاں اور اتنی مصیبتیں وارث ہوں حسین ابن علی یہ سوال تو ہے نا کہ حسین نے ایسا کام کیوں کیا کہ جس کے بعد اتنے مسائب پور پڑے ان کے خاندان کے اوپر حسین نے اس کا جواب خود دیا ہے جب چلے ہیں مدینے سے تو یہ لکھ کے چلے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما میں جو اٹھ رہا ہوں مدینے سے اور بھئی جو یہ قیام کر رہا ہوں تو اس کا مقصد توسیع پسندی نہیں ہے ملک کا حصول نہیں ہے کسی شخص پر ظلم کرنا نہیں چاہتا کوئی اور مقصد میرے اس قیام کا نہیں ہے بل خرجتو لے طلب الاصلاح فی امت جاتی اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا تمہیدی گفتگو ہے میرے دوستو میرے ساتھ ساتھ رہنا اور سلسلے گفتگو ظاہرے کے بہت طویل ہے بل خرجتو لے طلب الاصلاح فی امت جاتی میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں اس لئے منہیں خرج کیا پر اسی تو آگے انہیں حسین کی عجیب بات یہ ہے تھوڑا سا منہ ساتھ چلنا عجیب بات یہ ہے کہ حسین ابن علی نے صرف اپنی گردن نہیں دی صرف دیکھنا کہ کربلا کا واقعہ ہوا کیا ہے تھوڑا سا تمہید میں وقت ہوں گا اور پھر میں آئے مبادکہ کی طرف جاؤں گا جیکھو بھئی ابو طالب کے چار بیٹے ہیں طالب جعفر عقیل علی ٹھیک ہے نا اب طالب کے سسرے میں تاریخیں خاموش ہیں کچھ نہیں ملتا عقیل بہت مشہور شخصیت ہیں تاریخ بھری ہوئی ہے ان کے تذکرے سے جعفر تیار کو کون نہیں جانتا اور علی ابن عبی طالب تو علی ابن عبی طالب ہیں بیٹے تو چار تھے ابو طالب کے ابو طالب کے بیٹے چار تھے لیکن کوئی بھی علی جیسے نہیں ہے عقیل علی جیسے نہیں ہے ایک ماں باق تھے آئے لیکن عقیل علی جیسے نہیں ہے نہیں ہے بہت توجہ ہو رہے ہیں طالب علی جیسے نہیں ہے تو جب عالی ساگے بھائیوں جیسا نہیں ہے تو یہ یاروں سے کیا ملا رہے ہو جب عالی ساگے بھائیوں جیسا نہیں ہے اپنے بھائیوں سے نہیں ملتا تو دوسروں سے کیا ملے گا تو ابو تاریف کے تین بیٹے اب تاریف کا ذکر تاریخ ہے خاموش ہیں اس لئے ذکر نہیں کر سکتا جعفر عقیل علی کربلا کے میدان میں حسین نے صرف اپنے ساتھی قربان نہیں کی ہے تینوں سگے چچاؤں کے اولاد قربان ہوئی ہے جب اصحاب گئے جب انسار گئے جب کوئی دوست نہ رہا تو اب بنی حاشم کی باری آئی ہے اور جب بنی حاشم کی باری آئی تو سب سے پہلے جو لوگ میدان میں گئے وہ اولاد عقیل ہیں اور اولاد عقیل میں سب سے پہلے جو دو بچے گئے وہ مسلم نے عقیل کے ذو بیٹی کیا تمہیں پتہ ہے کہ اولاد عقیل کے آٹھ لاشے حسین نے مدانے کا اولامی اٹھائیں اولاد عقیل اولاد عقیل کے بعد دیکھو میں ترسیب شہادت بیان نہیں کر رہا ہوں سب یہ بتلانوں کی اس خاندار کے کتنے لوگ تھے اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر تیار میدان میں آئی جعفر تیار کے اولاد پوچھو گے نا کون ہے عبداللہ ابن جعفر تیار جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے دو بیٹے انہوں محمد جب مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے عقیل کے اولاد شہید ہو گئی تو ایک مطبع فضہ چکا فضہ ذرا میرے بھائی کو تو بھلا فضہ خسین کو بھلا چلائی اب بھائی سے زیادہ بہن کے تیور کو کون پہنچانے گا چہرے پہ جلال دیکھا کہ بہن بات کیا ہے کہ بھائیہ سب کو جنگ کی اجازت بھی نہیں میرے بیٹوں کو نہیں ملے خسین کے آنکھوں میں آسوا آگے کہنے لگے کہ بہن یہ شیر کے بچے ہیں ہر بار کہتے ہیں مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت نہیں کہ بھائیہ اب میں آپ سے درخواست کروں گی آپ منع تو نہیں کریں گے کہ بھائیہ آج تک تمہاری کوئی بات میں نے رد کی ہے کہ بھائیہ میرے بچوں کو جنگ کی اجازت دیجئے کہ تمہارے کہنے پہ اجازت دے رہا ہوں جب اجازت مل گئی نا تو دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہ بیٹو میدان میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جعفر تیعہ کے پھوٹے تم حیدر کررار کے نواسے ہو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا لڑو کہ فوجے خود بکار اٹھے کہ جعفر تیار کا پوسہ لڑا ہے حیدر کررار کا نواسہ لڑا ہے بچے گئے شہید ہوئے آواز بھی اب بات چلے حسین چلے ایک لاشہ بات نے اٹھایا ایک لاشہ حسین نے اٹھایا جب آئے ہیں نا اس خیمے میں جس میں لاشے لاکہ رکھے جا رہے تھے تو فضلہ دورتی ہوئی گئی اور کہلے جو بی بی آپ کے بیٹے آ گئے پہ جانو کر بلا کو بی بی آپ کے بیٹے آ گئے فرمانے لگیں کہ منہ تو انہیں مرنے کے لیے بھیجا تھا یہ کیسے آ گئے کہ بی بی چل کے تو بیک لیجئے آئیں دونوں لاشوں میں نگاہ پڑی کہ بچوں میں تم سے خوش ہوں تم نے مجھے سرکرو کر دیا اور آدھے اکھیل گئی اولاد جعفر گئی اور اب اولاد علی کی باری آئی سنو تاکہ کربلا کی ترخیص تمہارے ذہن میں پہلی محرمی کو محفوظ ہو جائے اولاد علی کی باری آئی اب باس ان کے تین بھائی پہلے سب سے چھوٹے کو بھیجا جب اس کا لاشا آ گیا تو پھر اس سے بڑے کو بھیجا جب اس کا لاشا بھی آ گیا تو اس سے بڑے کو بھیجا اور جب تینوں جا چکے تو ایک پرتبہ اب باس نے کہا کہ مولا مجھے جنگ کی عادت ہے میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب باس کو تو شہید ہونا ہی تھا نا شہید ہونا تک کہیں دیتے کہ مولا مجھے سب سے پہلے کہتے بھائیوں کو کیوں بھیجا بھائیوں کیوں بھیجا پہلے شہید ہو جاتے اب باس کہا کہ نہیں میں اپنے مولا کو بیاروں مددگاہ نہیں چھوڑوں گا یہ میرا مولا اکیلا کیسے لاشی اٹھائے گا تو اس وقت تک ساتھ رہے جب تک لاشوں کے اٹھانے کی ضرورت تھی اولاد علی دی اس کے بعد اولاد حسن کی نورت آئی اب تمہارے سامنے وہ واقعہ تو بھیان بہرحال نہیں کروں گا ساتھی محرم کو ہوگا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ رہی تھی اور وہ آوازیں دے رہا تھا وہاں مہ دے یہ کربلا کی تلخیص ہے جو تمہارے سامنے میں از کرنا ہوئے اولاد حسن گئی اور اب اولاد حسن کی باری آئی ترطیب شہدت نہیں ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے از کرنا ہوں میں بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے کہا اکبر تم میرے رسول کی شبیئی ہوگا تمہیں اجازت نہیں دوں گا کسی صورت میں اجازت ملی میران میں آئے دو سو فوجیوں کو قدل کیا واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کہنے لگے کہ بابا اِنَّ الْعَتَشَقَتْ قَتَلَنِي وَإِنَّ سِقْلَ الْحَدِيضِ قَدْ عَجْحَدَنِي بابا مجھے پیاس نے مار دیا بابا مجھ سے یہ زیرہ کا بوش برداشنی ہو رہا ہے گرم ہو گئی یہ زیرہ عقیق کے انگوٹھی دی کہ اسے موہ میں رکھو اور جاؤ اور اب ایک مطبع حسین چلے اور بھٹیوں کے بل چلے لاشا لائے علی اکبر کا رکھ دیرا ترطیب دیکھ رہے ہونا تو ترطیب سے بھی ملا دے کہ کس خاندار نے کتنے افراد دیئے خلاصہ خلاصہ اکبر شہید ہوئے اب آیا وہ جو حسین کی فوج کا سپہ سالات تھا اب وہ آیا جب کوئی نہ رہا اب لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ لاشوں والے ہیں جن کے لاشیں اٹھائے جائیں مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے اب باب تم میری فوج کا رمبردار ہو تمہیں کیسے اجازت دے دا پھر دیئے سننا تھا فرنظرہ یمیناً و شمالہ اب باب نے دینے دیتا اب باب نے بھائی دیتا کہ مولا اب وہ فوج کا ہے یہ تلخیص تھی کربالا بھی یہ تمہارے سامنے پیش کر رہا تھا اور جب اب باب نے پکارا تو حسین اب باب کے ناشے پہ آئے اور تین جملے حسین نے کہے الان ان کا سرہ دہری آج میری کمہ ٹوٹ گئی و قلت ہیلتی سہارا ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تم سے بہتر کون سمجھے گا کمہ ٹوٹ گئی سہارا ختم ہو گیا و شامتہ بی عدووی اور عباس اب دشمن تانے دے رہا ہے کہ لاؤ عباس کو اب دشمن تانے دے رہا ہے کہ اب باب کو لاؤ اب باب بھی گئے اور اب وہ بچا جو میدان کربالا کا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اس سب سے بڑا مجاہی سے تمہارا ذہن چلا گیا حسین کی طرف حسین سے بھی بڑا ایک مجاہید ہے سربلا کے میدان میں چھے بہینے کا بچہ شہید ہوا بچے کو دفن کیا اور اب آواز دی یا اپتالت صفا و یا فرسان الحیجہ مالی انا دیکم فلا تجیبونی اب ظاہر ہے کہ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا تھا اور اب حسین نے گھر دن رکھ دی بس میرے عزیزو شروع کیا منہ اولادیں عقیب سے ختم کیا حسین ابن علی کی شہادت پر یہ تم نے دیکھا پوری رشتہ داری یہ قربان کر دی سگے چچازات بھائیس قربان کر دی بہت رشتے ہیں اگر میں گنانے بیٹھ جاؤں تو بہت تفیل طلاب مسئلہ ہے سارے رشتہ داریاں خسین نے قربان کر دی خدا کے دین پر بس بچلانا یہ تھا جملہ سنو اور اب میں اپنے مغزب کی صرف جا رہا ہوں بچلانا یہ تھا کہ جو اپنے زمانے میں میں بہت توجہ رہے بہت زیادہ توجہ کا ہاتھگار ہوں اس مرنے پر جو اپنے زمانے میں مقام محمود کا وارث ہو اور صفح کو حق کا نبائندہ ہو وہ باطل کے بھائیت نہیں کر سکتا سارے رلوہ مزین 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 ہم اب اس مرحلے پر اپنے موضوع سے متصل ہوئے مقام محمود اور صفح کو حق اس موضوع کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرح فاطل کیا لائے دیکھیں ایک مسلسل خطہ فکر ہے جسے نو دستینوں پر ڈسٹیبیوٹ ہونا ہے تقسیم ہونا ہے مسلسل خطہ فکر کو آج تمہینی گفتگو ہے صرف ترجمہ سنتے جاؤ آئے مبارکہ کا پہلی آیت پھر دوسری آیت حبیب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک پہلا وقت نماز کا کیا دیا سورج کے زوال سے دوسرا وقت کیا دیا رات کا اندھیرہ دو وقت ہو گئے وقت قرآن الفجر اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت صبح کو قرآن پڑھو اِنَّا قَرْآنَ فَجْرِ قَانَ مَشْهُودَا یقیناً صبح کی نماز گواہیوں والی نماز سے وعدے کروں گا گواہیوں والی نماز کا مطلب کیا ہے بہت توجہ دے نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد رات کے اندھیرے میں اور صبح کے وقت علیکم السلام اللہ علیہ وسلم 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 تو اب بھئی سننا آقم السلام لے دنو کی شمس نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد رات کے اندھیرے میں دو وقت ہو گئے وقرآن الفجر اور سور کے وقت انہ قرآن الفجر کانا مش ہوں گا ومنہ لیلے فتح حجر بہی نافرہ تنلہ اور حبیب ایک چیز تمہارے ساتھ مخصوص ہے تم پر بہت واجب کر رہا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو یہ نماز شب ہے جو رسول پر واجب تھی وہ توجہ درکھنا ومنہ لیلے فتح حجر بہی رات کے وقت تم قرآن پڑھو اللہ نے یہ تیع کیا ہے کہ تم اگر نماز شب پڑھو گے تو اللہ تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے گا آہستہ آہستہ سلسلی فکر کو آگے بڑھاؤں گا دیکھو بھائی اب تم نے ایک آیت سن لی اور میں نے اس کو دو مرتبہ دو رہایا نماز پڑھو سورج کے زوال کے بعد نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو صبح کے وقت تین وقت بتائیں تین وقت ہے نا ایک ذکلی پروردگار نے سورہ حود میں گیاروہ سورہ ہے قرآن مجید کا اور ایک اور چودہویں آیت ہے نماز کے یہی تین وقت بتائیں نماز قائم کرو دن کے دونوں سیروں پر دن کا پہلا سیرہ تو نوہ آفتاب سے پہلے دن کا دوسرا سیرہ دن کا دوسرا سیرہ زوال آفتاب کے بعد تمہید ہے تمہید ہے اور اس تمہید کو بہت دور تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں اچھا بھئی تو نواز قائم کرو سورہ حود گیاروہ سورہ آیت کا نشان ایک سو چودہ کچھ ہوم ورڈ کر لیا کرو میرے یہ حوالے جا کے دیکھنا کیسے کہ کام کے بعد تو تمہارے سامنے پیش کروں گا ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اچھا بھئی تو ظروفہ میں رہے رات کے اندھیرے میں دن کے دونوں سیروں پر تنوہ آفتاب سے قبل زوال آفتاب کے بعد اور رات کے اندھیرے میں ابتدائی وقت میں تو وقت کتنے ہیں بھئی تیر کسی کو اعتراض ہو نہیں ہوگا نہیں ہوگا بھئی میں نے دو آیتیں پڑھیں ہیں اور دونوں آیتوں میں وقت کتنے ہیں تیر نمازیں کتنے ہیں سامنے کی بات ہے بھئی سامنے کی بات ہے جانبی کہ وقت کل تین اور نمازیں پانچ تو اب مجبوری ہے نا کہ ان پانچ نمازوں کو تین وقتوں میں اجزت کرنا ہوگا اب دنیا دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ملا کے کیوں پڑھتے ہو قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ ہرگ ہرگ کیوں پڑھتے ہو میں نے آیت ہی ایسی منتخب کی ہے جس میں ذکر نماز ہے تو اب ذرا سا نماز پہ سنتے چلو اور ذرا سا دور جانا ہے تمہیدیں وہ سوار کر رہا ہوں آگے کام آئیں گی اچھا بھئی تو نماز تاریخ انسانیت میں ہر دور میں واجب رہی یاد رکھنا ہے اس بات کو تاریخ انسانیت کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب نماز انسانوں پہ واجب نہ ہو سورہ مریم انیس سورہ اور بہت طویل آیتیں ان سٹھویں آیت میں فقط ایک جملہ پڑھوں گا آدم کے عہد میں نماز تھی نو کے عہد میں نماز تھی ان کے بعد جو انبیاء مرسلین آئے نماز تھی اس کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تو شروع میں نماز تو تھی لیکن نماز میں وہ ضائع ہو گئی یہ ایک آیت تھی پھر پروردگار نے عجیب انداز سے حضرت ابراہیم کے دعا نقل فرمائی واضح تصور ابراہیم کے احسے آتا ہے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بے وادن غیر عزیزرعین اندہ بیٹے کل مکرم پروردگار میں اپنی بادے ذریت کو تیرے مکرم گھر کے پروس میں آباد کر کے جا رہا ہوں کیوں؟ ربنا جے یقیم السلاف اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں تیور دیکھ رہے ہو یہ تو ابراہیم کا عہد تھا اسماعیل کانا یا مرو ایلہو بس صلات وزرکات اسماعیل ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے اہل و عیال کو تاقید کرتے تھے کہ نماز قائم رکھو اب یہاں تک آگئے ہوں ابراہیم و اسماعیل یہ ہوگئے نا اس کے بعد یا مریم و اکمتین رب کے وش جوزی ورکائی مر رہا کے ہی مریم قرمت پڑھو نماز پڑھو رگو کرو سجدہ کرو آرام آرام سے چل رہے ہو اسے کے دس دنوں پر مشتمل گفتگو ہے اور میں ان کی بنیادوں کو استوار کر رہا ہوں اچھا بھئے عیسیٰ مریم مریم کا بیٹا عیسیٰ کہ کہنے لگے کہ انی عبداللہ آتانیال کتاب پجعلنی نبیہ یہ اب گود میں بولے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دیئے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے وعوثانی بس صلاة و زکاة اور اللہ نے مجھے وسیعت کیا کہ میں نماز قائم رکھوں میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے سامنے مختصر تی تاریخ نماز کی بیان کر دی ٹھیک ہے نا تو اب ان کے عرکان کیا تھے ان کے شرائط کیا تھے مجھے نہیں مانو اور اگر کچھ طورہیں تو یہ جیل میں مل جائے تو اسے بیان کرنے کا محل نہیں ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کے عرکان کیا تھے ان کے شرائط کیا تھے ان کے نوازم کیا تھے یہ بھارا موضوع نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے مسئلہ کہ آقیبی سلاة تردو کی شمس تم نماز قائم کرو اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو یہی ہے نماز قائم تو اب ہم کیسے پڑھیں بھائی ہم نہ موضوع ٹھیک بھائی ہم سنت عیسیٰ پر نہیں ہیں سنت عیسیٰ پر نہیں ہیں ہم نماز کیسے پڑھیں سوال ہے نا اچھا بھائی میں نے قرآن اٹھا لیا اور قرآن اٹھانے کے بعد دیکھا ایک آئیٹم مل گیا مجھے دوسرا آئیٹم ملا رب کا فکبیر تقبیلت الہرام کو یہ بھی مل گیا رکو کرو سجدہ کرو یہ بھی مل گیا تیام بھی ملا تقبیلت الہرام بھی ملا رکو بھی ملا سجدہ بھی ملا بھی مل گیا نہیں یہ تو یہ تو میں نے قرآن سے ڈھونڈنوں کے لئے بہت سے بہت سے میں نے ترک کر دیا ان سب کو بھئی وہ میں اب کیا کروں گا پہلے سجدہ کروں گا اس کے بعد رکو کروں گا اس کے بعد قیام کروں گا اس پاس کہوں گا اللہ ہو اکبر یہ نماز مو پہ مار دی جائے گی بہت ٹھیک ہے یعنی اچھا تو اب کیا کریں کہا سلو کما رائے تمونی و سلی اب یہاں سے میرا محمد داخل ہوا شریعت میں اب یہاں سے شریعت میں میرا نبی داخل ہوا سلو سب نے لکھا اس روایت کو کما رائے تمونی و سلی ویسے پڑھو جیسے مجھے پہتے میں دیکھو ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے میں دیکھو یعنی قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہ پڑھنا مجھے دیکھ کے پڑھنا جو کتاب زمانے محمد میں کافی نہ ہو وہ آپ کو بعد میں کیسے کافی ہو گئی یعنی عجیب عجیب بات ہے اچھا بھئی میں کچھ نہیں بدلتا صرف ترصیب میں نے بدلی ہے صرف ترصیب بدلی ہے یعنی میں نے قیام لیا قرآن سے رکو لیا قرآن سے سجدہ لیا قرآن سے قرآن سے قرآن سورے کی ہم کی قرآن سے لے لی اور صرف میں نے تبدیل کی ہے صورتحال صورتحال بدلی ہے آپ نے کہا نماز موپے مار دی جائے گی یعنی محمد رسول اللہ نے پڑھنی بھی ایسی پڑھو اپنی ترتیب نہ بناو تو جب محمد کی دی ہوئی ترتیب کو بدل نہیں سکتے تو محمد کے دیے ہوئے آدمی کو کہاں سے بدل لوگے محمد رسول اللہ نے پڑھو بات ماضح ہو رہی ہے اچھا بھئی تو اب آگے چلے سلو دیکھنا بھئی میں تو بڑی احتیاط سے بات کرنے کا دی ہوں اور اتحاد بیند مسلمین کا قائل ہوں لبان سے نہیں دل سے تو جیسے مجھے دیکھو پڑھتے ہوئے ویسے پڑھو یہی ہے نا اچھا بھئی تو اب آپ کو پتا ہے کہ آج مسلمانوں نے جو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں ان میں مختلی طریقے سے پڑھی جاتی ہیں مختلی طریقے سے پڑھی جاتی ہیں آپ کے علم ہے نا بات اچھا بھئی تو اب چھوڑو مکہ کی زندگی کو بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن ایک بات اب مجید سے سنو گے اور مجید سے سنتے جاؤ یہ بات یہ بات دیکھو مجھے بہت کنفیوزن ہے کہ دامان وقت تیزی سے سرک رہا ہے اور ظاہر ہے کہ مغرب سے بہرحال پہلے اس گفضور کو تباہ ہونگا ہے تو اب جہاں تک بھی میں بیان کر سکوں سن لو کہ میں کہنا کہا چاہ رہا ہوں اچھا بھئی تو مکہ کی زندگی کو سوڑ دو جیسا میں نواز پڑھتا ہوں دیکھو دیکھ کے پڑھو یہ تو ہے نا اب میں آپ کے سنوز سے عرض کروں مکہ کی زندگی کو سوڑ دے مدینے کی زندگی جہاں رسول ایک سربراہ اسلامی معاشرے کے سربراہ کی اچھو ترشیف فرمائے دس برس رہے نا مدینے میں اچھا بھئی دس برس میں ایک دن میں کتنی نوازیں پڑھوں پانچ مرتبہ لوگوں کے سامنے جماعت پڑھاتے تھے کتنی پڑھی بھئی ایک دن میں پانچ مرتبہ اچھا بھئی اب روز پانچ مرتبہ اگر تیس دن کا مہینہ فرض کیا جائے تو ایک مہینے میں کتنی ہوں ایک سو پچاس کتنی ہوئی ایک سو پچاس ایک مہینے میں ایک سو پچاس اچھا بھئی اب ایک سو پچاس کو بارہ مہینوں سے زرف دے دو کتنی ہوئی اٹھارہ سو اٹھارہ سو نمازیں ہوگی یعنی ایک سال میں اٹھارہ سو نمازیں ہوگی اور رسول لے دس سال گزارے ہیں مدینے میں تو اب دس کو زرف دے دو تو اٹھارہ ہزار نمازیں مسلمانوں نے اٹھارہ ہزار مرتبہ رسول کو نمازیں پلتے ہوئے دیکھا اور پھر اقتراف ہو گیا تو یا آگ خراب تھی یا دل خراب تھا رسول میں لگنےانے گا کچھا یہ تو حد ہوگئی کہ اٹھارہ ہزار مرتبہ دیکھا اور پھر نماز مرتب نہ کر سکے اس لیے اب یا رسول اللہ آپ پر لازم ہے کہ اگر نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک نماز پڑھنے والا بھی چھوڑ کے جائے اور جب تک دنیا میں نمازی ہیں ایک سچا نماز پڑھنے والے کے مجید ضروری ہے جاری 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 مدد حق ہے وہا جمل کے پرانا بھائی یہی سبب ہے اب جملہ سنو میں کبھی کبھی واقعات دیان کرتا ہوں کہ جنگ جمل کے بعد علی نماز پڑھا رہے تھے اور ان کے پیچھے پرانے صحابہ کرام میں سے دو بدور تحشیف فرماتے عمران ابن حسین اور مترف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بدور تحشیف فرماتے اور علی ان کو نماز پڑھا رہے پوری جماعت پڑھنے یہ نماز وہ بھی علی کے پیچھے پڑھ رہے کیا نہیں اور جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور کہا اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی یعنی یہ جوان فقط ممبر کا وارث نہیں ہے مسلح کا بھی وارث ہے میرے عزیزو میرے دوستو آج گفتگو طویل نہیں ہوگی تمہیدی گفتگو ہے محرم کی پہلی تاریخ ہے اور اب جب نماز تک آ گئی ہو تو ایک جمعہ سنتے جاؤ وہ نماز ٹھیک ہے پڑھلو بھئی پڑھلو نماز پڑھو اچھا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھو نماز پڑھو اور جان بھوچ کے قبلے کی طرف پیٹ کرو نہیں تم پر واجب ہے کہ قبلے کی تاریخ کرو ماتھا ٹیکنا ہے اس گھر کے آگے جو اللہ کا ہے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہو تو مات گھب رہا ہو حبیب ہم تمہارے دل کی بات کو سمجھتے ہیں ہم تمہیں اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے نماز اللہ کی مرضی محمد کی ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قلہ ہے فولے ٹکڑا ہے ایک آیت کا فولے وجہ کا شترال مسجد الحراؤن تو حبیب اب آج سے تم کعبے کی طرف روح کرنا اور کعبے کی طرف نامات پڑنا اب کعبے کا ذکر آیا اور مولودِ کعبہ کا تھسکرہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے دیکھو بہت قریب ہو گئے نا دامن مغرب سے دامن مغرب سے ہم بہت قریب ہو گئے تو اب گفتگو روگ دوں گا بھئی قبلے کا ذکر ہو کعبے کا تسکرہ آئے اور مولودِ کعبہ کا تسکرہ رہو ممکن نہیں ہے یا علی مثالوں کا مثال القعبہ وقت ہوتا تو حوالوں کے امبار رگا دیتا لیکن میری زبان پہ اعتبار کر لو برسوں سے مجھے سن رہے ہو اور میں آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا دی ہوں ٹھیک ہے نا یا علی مثالوں کا مثال قعبہ علی تمہاری مثال قعبے کی مثال ہے تو تا الہا والا تاتی ریوائیت کا ٹکڑا تو میں حدیع کر رہا ہوں یا علی تمہاری مثال قعبے کی مثال ہے اور قعبے کا محزاج یہ ہے کہ وہ اپنا حج کروانے یا اپنی نماز پڑھوانے لوگوں کے پاس نہیں جاتا لوگ اس کے پاس آتے ہیں علی قعبے جیسا قعبے کے آگے سر جھکاؤ علی کے آگے دلی جھکاؤ علی قعبے جیسا قعبے کے آگے سر جھکاؤ علی کے سامنے دل جھکاؤ علی قعبہ جیسا توجہ رہے اس کا حق دینے کے لیے اس کے پاس جاؤ وہ مانگنے کے لیے نہیں آئے گا میں سے پہنچے گا وقت نہیں ہے میرے پاس میرے پاس اب وقت نہیں ہے یا علی تیری مثال قعبے کی مثال قعبے کی طرف سر جھکے تیری طرف دل جھکے یا علی قعبہ اپنا حق مانگنے کسی کے پاس نہیں جاتا تو اپنا حق مانگنے کسی کے پاس نہیں جائے گا اور اب قعبے کی وہ مثال جو سب کے ذہن میں موجود ہیں جائیے زد کر کے قعبے کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں وضو بھی کریں نماز بھی صحیح پڑھ لیں لیکن قعبے کی طرف پوچھو خدا کی قسم مو پہ مار دی جائے گی تو علی کی طرف پوچھ کر کے کب تک چلتے رہو گے 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 تقریر تقریر اس مرحلے پر رکھے گی علی تیری مثال کعبی کی مثال تو اب تمہاری زیافت طبعہ کے لئے ایک جنڈا تو پہ جاؤں نا حوالے میرے پاس تمہارے شہر میں رہتا ہوں حوالے دیکھنے ہو میرے پاس آ جانا اور بڑے بڑے مبارک لوگوں کی کتابوں سے دکھنا ہوں گا بڑے 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 خدمت کی ہے اسلام کی حدیثیں لکھیں تو اب وہ ان بڑے 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 روک کے نظر ڈالنا چاہ رہا ہوں بڑے 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 عجیب بات ہے علی کی مثال کعبی کی مثال اب یہ بات بات دعا ہوں تقریر تمام ہو رہی ہے دو جملے وصائف کے اسکنگوا اس لئے کہ آغاز میں وصائف میں بیان کر چکا دو جملے لیکن اب یہ تو سنتے ہی جاؤ میں ایک حدیث کی کتاب دیکھ رہا تھا اور نون کے چپٹر دیکھ رہا تھا تو ہمجھے روایت نظر آئی قابے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے ٹھیک ہے نا پھر اب وہ انہوں نے کئی روایتیں لکھی تھی قابے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے قابے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے ٹیسری روایت نکی آلیم کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے اور چوتھی لکھی باپ کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے سن لیا تمہیں سن لیا بھئی بہت توجہ ہو رہے لیکن میں تقریش تمام ہو گئی اور میں صاحب کے دو جملے عبادت کروں گا قابے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے باپ کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے قرآن پر نگاہ کرنا عبادت ہے اور کیا چیز بچی چلو بھئی آلیم کے چہرے پر نگاہ کرنا یہ باتت ہے بھئی جب قابے کو دیکھ رہے ہو تو قرآن کو نہیں دیکھ رہے ہو ہی ہے نا اور جب قرآن کو دیکھ رہے ہو تو قابے کو نہیں دیکھ رہے ہو ایسا ڈھونو جو باپ بھی ہو عالم بھی ہو قرآن بھی ہو اور کعبہ بھی ہو نہیں ملے گا بس ان نظر و احلا بجھا لیجی نبادہ موسیقی اللہ عبادت ہے اللہ عبادت ہے اللہ عبادت ہے اللہ عبادت ہے جب قابے میں غلو نہیں کرتا غلو کے منہ جانتے ہیں حد سے کسی ذات کو بڑھا دینا یہ غلو ہے اور میں ممبر سے کہنا ہوں کہ میں غلو نہیں کرتا اس لیے کہ حد سے بڑھانے کو کہتے ہیں نا غلو مجھے آل محمد کی حضیر نہیں معلوم تمہیں کیا کریں موسیقی آخری جملہ سنو اور اب دو جملے مصحب کے بھی اندس کروں گا لیکن اب یہاں پہ بات کو میں روک رہا ہوں نماز کی بنیاد کعبہ اگر قبلہ ہی نوت رماز کیسے پڑھو گے ٹھیک تو یہاں علی مسئلہ کا مسئلہ کعبہ علی تیری مثال کعبہ کی مثال ہے ہے نا اب اگر علی رسول کے فرمان کے مطابق کعبہ سے بڑھ جائے گھبر آگے گھبر آگے میں کیا کروں بھئی اگر علی بڑھ جائے تو کوئی منظم داری ہے فرمان رسول ہے اب میں جملہ ارس کروں بھئی دیکھو کعبہ اللہ کا گھر ابراہیم و اسماعیل نے مل کر بنایا ہماری پیشانیاں کعبہ کے سامنے زندگی بھر ہم مریں تو قبلہ روخ دفن کیے جائے پیسہ ہے نا کعبہ اللہ کا گھر اور دنیا کی مہترین چیز ہے مکانوں میں وہ ہے اللہ کا گھر لیکن اب اگر علی بڑھ جائے تو میں کیا کروں تم پوچھو گے رہا کہ کہاں تک کہہ رہے ہیں بتاؤں بھائی سنو بیٹھ کے اس مجمع میں کعبہ کعبہ ایک ترفی پڑھو سو ترفی ہیں سواب نہیں ہے لیکن علی علی پڑھتے رہو سواب ہے لیکن علی 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 اللہ اللہ رہی ہے ظاہر ہے ظاہر ہے کہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا تو پوچھو کہ علی علی کرنا کہاں تے ثباب ہو گیا کہ کیا رسول کی ذہن میں نہیں ذکر علی جی نے عبادت علی علی کا ذکر عبادت ہے تو جب علی کا نام زبان پہ آ جائے تو عبادت نہیں ہوئے یہ ہے وارثان نواز یہ ہے وارثان کعبہ سمیٹھو تو علی پھیلاؤ تو بارہ تک جائے اگر ان وارثوں کو سمیٹھو تو علی پھیلاؤ تو بارہ میں تک یہ سسلہ جائے بس کیا زیارت حسین میں یہ نہیں پڑھتے اشہدو انہ کا قد اقمت سلاح و آتیت زکاة فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز آپ نے قائم دیتا ہے میں نے تو حسین کی زیارت کیا جمعہ پڑھا تمہاری سعدائی بلند ہوتا ہے دو جملے سنو مجھے اجازت دے دو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے جب چلے ہیں نا مدینہ سے تو سب سے خدا حافظ کر کے اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے اچھا بھئے اب روکو میری مجموری ہے بہت تیزی کے ساتھ جمعہ بیان کروں گا تاکہ یہ بات مربوط ہو جائے ذرا سا روکو ہے اس مقام پر ام سلمہ رسول کی امہت الممرین میں رسول کی زوجہ بھو بھرکا ایک دن رسول ان کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ام سلمہ آج میری طبیعت ناساز ہے میں کسی سے نہیں ملوں گا میں حجرے میں لیٹ رہا ہوں دروازہ بند کرو دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ ام سلمہ بیٹھ گئی رسول اندر آرام کر رہے ہیں کچھ دیر میں رسول کا چھوٹا نواسہ حسین ٹہلتا وہ آیا سننے کی بات ہے جب بڑے بڑوں نے اس روایت کو لکھا ہے اور اس نے اندر جانا چاہا ام سلمہ نے روک لیا کہا حسین مجھ جاؤ تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی داخل نہ ہو تو ایک پتہ بچے نے مو اٹھایا کہ نانی اممہ کیا ہمیں بھی منع کیا ہے کہا ہاں بیٹا ہاں بیٹا سب کو منع کیا ہے راوی کہتا ہے کہ حسین پلٹا بچہ ہے ایک مرتبہ حجرے کے اندر سے آواز آئی ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا ام سلمہ گھبرہ گئی دورتی ہوئی یہاں ہی حسین کے پاس کہا بیٹے چلو تمہیں رسول بلا رہے ہیں نانا بلا رہے ہیں کہا کہ نانی اممہ نانا تو اب کسی سے ملیں گے نہیں نا تو ہم تو واپس جا رہے ہیں گود میں اٹھا لیا بچے کو کہا ام سلمہ نے کہ حسین میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آور ہیں جن سے رسول اللہ نہیں چاہتے تو آور ہے گود میں لائیں رسول کے سینے پر لٹا دیا وہ بچے کو اور دربادہ بند کر کے بیٹھ گئی اتنے میں حجرے کے اندر سے رسول کے رونی کے آواز پر لڑھو باہر تے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں کہاں ام سلمہ آ جاؤ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کے سینے پر حسین لٹا ہوا تھا اور رسول کی مٹھی میں کچھ تھا اور رسول ذاروں قطار رو رہے تھے کہاں یا رسول اللہ ہوا کیا کہاں جبریل آئے تھے مجھے ایک ہولناک دست کا بندر دکھلایا اور کہاں یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کو بہت پسند ہے نا یہ کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا پیاسا شاہید کیا جائے گا اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر مجھے دے دی ام سلمہ یہ مٹھی کی خاک اپنے پاس محفوظ رکھو اور اسے شیشی میں رکھنا روز دیکھتی رہنا جب تک یہ مٹھی مٹھی رہے میرا حسین زندہ ہے اور جب مٹھی خون بن جائے سمجھ لینا کہ حسین نہیں دھو گیا آئے نانی اممہ اجازت ہے کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو کہا اراک کہا نا بیٹے کہیں بھی جاؤ اراک میں جاؤ تمہارے نانا کہتے تھے میرا حسین اراک میں شہید ہوگا کہا نانی اممہ قریب آئے ام سلمہ قریب آئے دونوں انگلیوں کے کہاں درمیان میں دیکھئی ہے کہنے لگیں بڑا بھیانک منظر نظر آ رہا ہے کہا نانی اممہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں نانی اممہ یہ وہی میدان ہے جس میں جلسہید کیا جائے گا زمینہ کربلا بلند ہوئی رینجی میں آئی آنکھوں کی حسین نے ایک مٹھک خاک اٹھائی اور کہا نانی اممہ اس خاک کو بھی وہی رکھ لیں جہاں نانا جان کے خاک رکھی ہوئی بس میرا آخری جملہ سنو جب حسین رخصت ہو گئے نا تو یہ بوڑی بی بی روزانہ اس شیشی کو دیکھا کرتی تھی ایک دن خواب میں رسول آئے دس محرم کا دن تھا دیکھا کہ لباس پہ مٹی ہے سر پہ مٹی ہے ہاتھوں پہ مٹی ہے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ قیفیت کیا ہے کہا کیا بتلاوں میرا نوازہ کربلا کے میدان میں شہید ہوا وہ میری گوڑ میں تھا ہاتھوں مٹی ہے ё